آپ سب بھائی بہنوں سے میں بھی گزارش ہے کہ جب اتنے خطرات سے ہماری زندگی گری ہوئی ہے سوشل میڈیا کے سائے میں تو پھر بلا ضرورت اس کا استعمال نہ کریں اس کا استعمال ضرورت کی حد تک محدود رکھیں کیا ضروری ہے کہ فیس بوک پہ ہر ایک شخص کا آکونٹ ہو کیا سبب ہے کہ فیس بوک پہ ہماری بہن کا آکونٹ ہو ہماری بیٹی کا آکونٹ ہو سوشل میڈیا کا استعمال ضرورت تک محدود رکھیں وہ جائز ضرورتیں شریف ضرورتیں جہاں سوشل میڈیا آپ کے لئے نفق اب ثابت ہوتا ہے دین سیکھنے کے لئے علم سیکھنے کے لئے قرآنی مجید کی تجویز سیکھنے کے لئے قرآن سے جننے کے لئے علماء سے جننے کے لئے مفید علمی کتابوں کا سیلیکشن حاصل کرنے کے لئے الحمدللہ ضرورت بھر اس کا استعمال رکھی اپنی زندگی اور سوشل میڈیا کے استعمال سے پہلے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کیجئے اللہ کا تقوی پیدا کیجئے یہ اللہ کا خوف ہے اللہ کا تقوی ہے جو آپ کو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہوئے کبھی بھٹکنے نہیں دے گا ہاں جہاں تقوی سے دل خالی ہو جائے خوفی الہی سے دل خالی ہو جائے کبھی بھی ہم بہک سکتے ہیں سوشل میڈیا پر بیٹھے اور اپنی بچوں پر اپنی اولاد پر نظر لکھ سکتے ہیں وہ ماں باپ کے غیر ذمہ دار ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کو منتلی ریچارج کرانا تو جانتے ہیں ان کے موبائل اور یہ نہیں جانتے کہ ان کا یوز کیا ہے وہ کیا دیکھتے ہیں وہ کیا سنتے ہیں وہ کن سے گفتگو کر رہے ہیں فیس بک پہ ان کے فرنڈز کون ہیں یہ سب ہم جائزہ نہ لیں اور منتلی ان کا فون ان کا موبائل ریچارج کراتے رہے ہیں غیر ذمہ دار ہے وہ ماں باپ اور انہیں آگے بہت رونا پڑے اس لیے اپنے بچوں پر اپتداہی سے نظر رکھیں تاکہ آپ کو آگے ندامت کے آنسو بہانے نہ پڑے اور جب بھی آپ خیر کا استعمال کر رہے ہیں قرآن سیکھنے کے لئے بیٹھ رہے ہیں تقاریر سننے کے لئے سوشل میڈیا کا استعمال کر رہے ہیں تب بھی شر اس میں آہی جاتا ہے کوئی تصویر آگئی کوئی عورت آگئی تو وہاں یہ حکم صرف گلیوں سے گزرتے ہوئے اور چھڑکوں پر چلتے ہوئے نہیں جہاں بھی ایسے مناظر ہمارے سامنے آ جائیں اجنبی عورت اجنبی لڑکی اجنبی تصویر اور نظریں نیچے دھکا دو اے پیغمبر مومن مردوں سے کہہ دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھتے اور اپنی شرمگاؤں کی حفظتیں دیں اور اگر نظر پڑ گئی نہ چاہتے وہ بھی استغفار کریں فورا استغفر اللہ استغفر اللہ اعوذ باللہ اعوذ باللہ اس سے کیا ہوگا آپ کے اندر تقویے کی پرورش ہوگی آپ کی دینداری مضبوط ہوگی آپ اللہ کے متقی بندوں میں شمار ہوں گے آپ اللہ کے ذمہ دار بندوں میں شمار ہوں گے بہرحال جیسے کہ میں نے کہا چونکہ آج ہمارا ٹاپک سوشل میڈیا کی نقصانات بیان کرنے کے حوالے سے تھا اس لیے ہم نے سوشل میڈیا کی نقصانات آپ کے سامنے بیان کیے اور ورنہ اگر اس کا کام صحیح استعمال کریں یہ بہت بڑی نعمت بھی ہے اور اللہ کے بہت سارے بندے ایسے ہیں ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جو اس کا اتنا اچھا استعمال کر رہے ہیں دین کی تبلیغ کے لیے دین کی نشت و اشاعت کے لیے اپنے علم اضافے کے لیے کہ ان کے حق میں سوشل میڈیا ایک نعمت بنا ہوا ہے ضرورت ہے کہ ہم سب اس کو اپنے حق میں نعمت بنائیں اور اس میں جو منفی پہلو ہیں نقصانات کا جو پہلو ہے اس سے خود بچیں اور دوسروں کو بچائیں میں اپنی گفتگو کوئی نیچن نکات پر سمیٹھنے ہوئے اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو کہیے اور سنی ہوئی باتوں پر اللہ تعالی صدق دل سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین